بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تمام مسلمانوں بہن بھائیوں کو دل کے گہرائیوں سے عید مبارک وزیر اعظم عمران خان نے پاک فوج کی جانب سے ایندہ مالی سال کے یہ دفاعی خراجات میں رضا کرانہ کمی کے فیصلے کو سراتی ہوئی کہا ہے کہ اس بجت کو بلوچستان اور قبائلی ازلاح میں خرچ کریں گے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے تمام احباب جو اس چینل پر نئے آیا ہے ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو انہیں ٹائم پر ملتی رہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر میں اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری قومی سلامتی کو درپیش گو نہ گو چیلنج کے باوجود افواج پاک فوج کا ایندہ مالی سال کا دفاعی خراجات میں رضا کرانہ طور پر کمی کا فیصلہ قابل تحسین ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بچت کے نتیجے میں میسر آنے والے سرمایہ خیبر پخونخواہ میں زمن ہونے والے قبائلی ازلاع اور بلوچتان کی تعمیر و ترقی میں سرف کیا جائے گا روابارس فروری میں وفا کی حکومت نے دفاعی بچت میں کسی قسم کی کٹوٹی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا تھا فور چودری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ملک کی دفاعی بچت خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پہلے ہی بہت کام ہے اس لیے اضافہ ہونا چاہیے یاد رہے کہ گزشتہ برس مسلم لیگ نون کی حکومت نے مالی سال دوزار اٹھارہ انیس کے بچت میں دفاع کے لیے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں انیس اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کرت ہوئے گیارہ خرب روپے مقتصاص کیے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس سے قبل مالی سال دوزار اٹھارہ کے لیے دفاعی بچت میں نو خرب بیس ارب یعنی نو سو بیس ارب روپے مقتصاص کر دیئے تھے جو پہلے سال کے مقابلے میں سات فیصد اضافہ تھا جو بڑھ کر گزشتہ برس گیارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا مالی سال دوزار سولہ ستارہ کے بچت میں دوزار پندرہ کے مقابلے میں دفاع کے لیے دس اشاریہ نو فیصد اضافہ کرت ہوئے آٹھ سو ساٹھ ارب روپے مقتصاص کیے تھے نواز شریف کی حکومت نے وفاقی بچت میں بوری فوج کے لیے چار سو نو ارب روپے مقتصاص کیے تھے جس میں تنخواہوں مرات اور الانانس پر دو سو انتیس ارب روپے اور اپریشن اخراجات کے لیے ترہتر ارب روپے مقتصاص کیے گئے تھے قبل عظیم علی دوزار پندرہ سولہ میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے دفاعی بچت میں پہلے سال کے مقابلے میں گیرہ شریف چھ فیصد اضافہ کیا تھا جو سات سو اسی ارب روپے تھے اس وقت کے وزیر خزانہ عساق دار نے کہا تھا کہ حکومت کے مجبوری اخراجات میں زیرو شریف سات فیصد کے برائے نام کی کمی آئی تھی جبکہ سکورٹی صورتحال و مسلح فاہد کی ضروریات کے پیش نظر دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ دفاعی اخراجات میں گیرہ شریف چھ فیصد کے اضافہ کا موازنہ کیا جائے تو گزشتہ سال کے مقابلے میں بچت کی مجبوری حجہ میں چار اشاریہ آٹھ فیصد کا معمولی اضافہ ہوا ہے تفصیلات سے اگاہ کرتوئی انہوں نے کہا تھا کہ فوجی اخراجات کے تخمینے میں مجموعی قومی بچت اور جی ڈی پی کی شرائطات دونوں کے لحاظ سے اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ بچت کے مجموعی حجب کا انیس فیصد حصہ ہوگا اس کے مقابلے میں گزشتہ سال کے بچت میں بھی یہ حصہ اٹھارہ فیصد تھا اس آگڈار نے کہا تھا کہ موجوزہ حکومتی اخراجات با جی ڈی پی کی دو شریعت چورونجہ فیصد حصے کے برابر ہوگی جبکہ اس سے قبل یہ شراکت دو شریعت تین فیصد تھی امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کرنا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا آفر